اگر یہ چناؤ پی جیت گئے جتنے بھی پکش کے نیتاں یہ سارے جیل کے اندر ہوں یوگی آدیب تنات کی راجنیتی ختم کریں گے ان کو بھی نپٹا دیں گے ون نیشن ون لیڈر یہ چاہتے ہیں ایک ہی تانہ شاہ اس دیش کے اندر بچے گا جب اس دیش کے اوپر تانہ شاہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے دیش کے لوگوں نے ان تانہ شاہوں کا تختہ اکھاڑ کے پھیک دیا آج ایک تانہ شاہ اس دیش سے جنتنتر ختم کرنا چاہتا ہے یہ لوگ انڈیا گھٹ بندن سے پوچھتے ہیں آپ کا پردھان منتری کون ہوگا میں بی جے پی سے پوچھتا ہوں آپ کا پردھان منتری کون ہوگا میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا پردھان منتری کا دعویدار کون ہے موڈی جی اگلے سال 17 ستمبر کو 75 سال کی ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندر موڈی جی نے 2014 میں موڈی جی نے خود نے رول بنایا تھا بی جے پی کے اندر جو بھی 75 سال کا ہوگا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا اب موڈی جی اگلے سال 17 ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے اور امیچھا جی سے یہ موڈی کی گارنٹی پوری کون کرے گا کیا امیچھا موڈی کی گارنٹی پوری کریں گے ان کی سرکار بنی تو پہلے اگلے دو مہینے میں یوگی جی کو نپتائیں گے یہ اور اس کے بعد موڈی جی کے سب سے خاص امیچھا کو یہ پردھان منٹری بنائے گا تو میں لوگوں کو دیش کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں موڈی جی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے موڈی جی امیچھا کو پردھان منٹری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہماری پارٹی کو کچلنے میں ختم کرنے میں پردھان منٹری جی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک ساتھ ہماری پارٹی کے چار ٹاپ کے نیتا جیل بھیج دیئے ایک ساتھ اربین کیجری وقت منیج سسودیہ سنجے سنگھ ستندر جن بڑی بڑی پارٹیوں کے اگر چار ٹاپ کے نیتا جیل چلے جائیں پارٹی ختم ہو جاتے گی عام آدمی پارٹی کے چار ٹاپ کے نیتا انہوں نے جیل بھیج دیا انہوں نے سوچا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی لیکن یہ پارٹی نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے جتنا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اتنا یہ بڑھتی جاتی ہے اتنا یہ بڑھتی جاتی ہے یہ کرش کرنا چاہتے ہیں پردان منتری جی عام آدمی پارٹی کو جو لوگ موڈی جی سے ملنے جاتے ہیں وہ کئی لوگ ہمیں بھی جانتے ہیں وہ باہر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں سب سے پہلے موڈی جی سے جو بھی ملنے جاتا ہے سب سے پہلے وہ کیجری وال کی اور عام آدمی پارٹی کی دس سے پندرہ منٹ بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آنے والے سمیں کے اندر عام آدمی پارٹی ہی دیش کو بھوشش دینے والی ہے وہ خود بھی مانتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی عام آدمی پارٹی کو گڑھنے سے روکا جائے ان کو کچل دیا جائے یہ تانہ شاہی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی انہوں نے عام آدمی پارٹی کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی چھوٹے سی لوگ ہیں چھوٹی سی پارٹی ہے پچھتر سال کے اندر اس قدر کسی پارٹی کو اور اس کے نیتاؤں کو پرطاڑیت نہیں کیا گیا جس طرح سے پردھان منٹری موڈی جی نے عام آدمی پارٹی کو پرطاڑیت کرنے کی کوشش کیا میرے کو انہوں نے جیل بھیج دیا پردھان منٹری جی کہہ رہے ہیں میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں دیش کے سب سے بڑے چوڑ اچکے اور ڈکیتوں کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا جن لوگوں کو دس دن پہلے موڈی جی کہتے تھے ستر ہجار کروڑ کا اس نے گھوٹالا کر دیا تھوڑے دن کے بعد اسی آدمی کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے کسی کو دپٹی سی ایم بنا دیتے ہیں کسی کو منٹری بنا دیتے ہیں اور ان کے سارے ای ڈی اور سی بی آ کے معاملے ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھرشتا چار سے لڑ رہا ہوں میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں بھرشتا چار سے اگر لڑائی لڑنی ہے تو کیجری وال سے سیکھو پردان منٹری جی بھرشتا چار کے خلاف لڑائی کیجری وال نے لڑی ہے دو ہزار پندرہ میں جب ڈلی میں ہماری سرکار بنی تھی ہمارے ایک منٹری کا ایک آڈیو میرے پاس کسی نے وٹس اپ کر دیا اس آڈیو میں میرا منٹری کسی دکان والے سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا تھا کسی میڈیا والے کو نہیں پتا تھا وپکش کو نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اپنے خود منٹری کو سی بی آ کے حوالے کر دیا جیل بھیج دیا تھا اپنے منٹری کو یہ ہوتی ہے بھرشتا چار سے خلاف لڑائی پنجاب کے اندر میرا ایک منٹری میرا ایک منٹری بھرشتا چار میں میرے کو پتا چلا کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے وہاں پہ مان صاحب نے اس کو کسی کو بھی وپکش کو نہیں پتا تھا میڈیا کو نہیں پتا تھا ہم نے اپنے منٹری کو اپا کے جیل میں بھیج دیا تم دیش کے سارے چور چکے ڈکیتوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لو اور کیجری وال کو جین بھیج دور کہو میں بھرشتا چار کے خلاف لڑ رہا ہوں تو آپ بھرشتا چار کے خلاف نہیں لڑ رہے پردان منٹری جی آپ دیش واسیوں کو بے وکوف مت سمجھو دیش بچے بچے کی جبان کے اوپر ہو رہا ہے کہ سارے چور چکو کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے اور ایڈی اور سی بیہ کے سارے کیس ان کے رفعہ رفع کر کیجری وال کو کیوں ہی رفتار کیا کیجری وال کو گرفتار کر کے انہوں نے ایک میسج دیا ہے سارے دیش کو کی اگر میں کیجری وال کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہوں کسی کوئی کیس نہیں ہوگا کوئی معاملہ نہیں ہوگا تب بھی میں تم کو گرفتار کر سکتا ہوں ایک بے حد خطرناک مشن چالو کیا ہوا ہے پردان منٹری جنہیں بہت ہی خطرناک دیش واسیوں کو یہ سمجھنے کی اب جب میں بولنے جا رہا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے اس مشن کا نام ہے ون نیشن ون لیڈر دیش کے سارے نیتاؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں موڈی جی اور اس کو دوست کر کے اوپر اس مشن کو چلا رہے ہیں جتنے بھی پکش کے نیتاؤں ہیں ان کو جیل بھیجیں گے اور جتنے بی جے پی کے نیتاؤں ہیں ان کو سب کو نپتہ دیں گے ان کی راجنیتی ختم کرتے جائیں گے ان کو سب کو نپتہ دیں گے ویپاکش کے اندر آج انہوں نے منیس سی صدیاء کو جیل بھیج دیا سنجا سنگھ کو جیل بھیج دیا ستندر جہن کو جیل بھیج دیا کیجرمวار کو جیل بھیج دیا ارمان سورین کو جیل بھیج دیا مانبتہ دیدی کے کئی منتریوں کو جیل بھیج دیا سٹیلن کے کئی منتریوں کو جیل بھیج دیا کیرلا کے سی ایم کے پیچھے پڑے ہیں اگر یہ چناؤ پی جیت گئے میر سے لکھوا لو ایفیڈیوٹ کے اوپر تھوڑے دن کے بعد ممتہ دیدھی جیل میں ہوں گی تیجس بھی یادف جیل میں ہوں گا سٹیلن صاحب جیل کے اندر ہوں گے پینرہی بیجین جیل کے اندر ہوں گے ادھا تھاکری جیل کے اندر ہوں گے جتنے بھی پکش کے نیتاں یہ سارے جیل کے اندر ہوں گے اگر یہ چناؤ پی جیت گئے انہوں نے بیجے پی کا ایک نیتا نہیں چھوڑا اڈوانی چی کی راجنیتی ختم کر دی انہوں نے مرلی منور جوشی کی راجنیتی ختم کر دی سمیترہ مہاجن کی شیوراج سنگھ چوہان جس نے مدی پردیش کا چناؤ پی جیت کے دیا ان لوگوں نے شیوراج سنگھ چوہان نے اس کو مکھے منتری نے بنایا اس کی راجنیتی ختم کر دی وسندرہ راجی کی راجنیتی ختم کر دی انہوں نے خٹر صاحب کی راجنیتی ختم کر دی ڈاکٹر رمن سنگھ کی راجنیتی ختم کر دی اب اگلا کس کا نمبر ہے یوگی آدیت کے ناؤ اگر یہ چناؤ جیت گئے میر سے لکھوالا دو مہینے کے اندر اتر پردیش کا مکھے منتری بدن دیں گے یوگی آدیت کے ناؤ کی راجنیتی ختم کریں گے ان کو بھی نپٹا دیں گے یہی تانہ شاہی ہے دوستو ون نیشن ون لیڈر یہ چاہتے ہیں ایک ہی تانہ شاہ اس دیش کے اندر بچے گا ہمارا دیش بہت مہان ہے چار ہزار پانچ ہزار سال پرانا ہمارا دیش ہے اس کے پہلے پچھلے چار ہزار سال میں کئی موقع آئے جب اس دیش کے اوپر تانہ شاہوں نے قبجہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے دیش کے لوگوں نے ان تانہ شاہوں کا تختہ اکھاڑ کے پھیک دیا جب جب ہمارے دیش میں ایسا موقع آیا کہ تانہ شاہ نے ہمارے دیش کے اوپر قبجہ کرنے کی کوشش کی اس دیش کی جنتہ نے اس کا تختہ اکھاڑ کے پھیک دیا آج ایک تانہ شاہ اس دیش سے جنتنتر ختم کرنا چاہتا ہے آج ایک تانہ شاہ اس دیش سے لوگ شاہی ختم کرنا چاہتا ہے میں پورے تن مند دھن سے لڑ رہا ہوں سنگھرش کر رہا ہوں اس تانہ شاہ کے خلاف ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں میں میرے اکیلے کے کرنے سے نہیں ہوگا ایک سو چالیس آج میں آپ لوگوں سے بھیگ مانگنے کے لیے آیا ہوں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سے بھیگ مانگنے کے لیے آؤں میرے دیش کو بچالو میرے بھارت ورش کو بچالو میرا بھارت پاک اس تانہ شاہی سے بچالو میرے دوست میرے دیش کو میں سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کس دن دیئے ہیں ایک ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہیں میں ایک دن میں چوبیس میں سے چھتیس گھنٹے کام کروں گا پورے دیش بھر میں گھوموں گا اس تانہ شاہی کو روکنے کے لیے دوستو جتنی میرے اندر طاقت ہے میں میرا سب کچھ قربان ہے دیش کے لیے میرا دن من دھن سب کچھ قربان ہے میرے دیش کے لیے میرے کھون کا ایک ایک کترہ میرے دیش کے لیے میرے شریر کا ایک ایک کترہ میری زندگی کا ایک ایک پل میرے دیش کے لیے میرے دیش کو گچانے کے لیے میں پورے دیش میں جاؤں گا دوستو اور ایک بہت مہتوکون بات کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا یہ لوگ انڈیا گھٹھ بندن سے پوچھتے ہیں آپ کا پردھان منطری کون ہوگا میں بی جے پی سے پوچھتا ہوں آپ کا پردھان منطری کون ہوگا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیجری وال کیا بات کر رہا ہے موڈی جی ہوں گے نہیں موڈی جی اگلے سال سترہ ستمبر کو پچھتر سال کے ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندر موڈی جی نے دو ہجار چودہ میں موڈی جی نے خود نے رول بنایا تھا بی جے پی کے اندر جو بھی پچھتر سال کا ہوگا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا سب سے پہلے ایڈوانی جی کو ریٹائر کیا گیا اس کے پیاد موڈی مرور جوشی جی کو ریٹائر کیا گیا پھر سمیترہ مہاجن کو ریٹائر کیا گیا پھر یشون سینہ کو ریٹائر کیا گیا اب موڈی جی اگلے سال سترہ ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں تو میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا پردان منتری کا دعویدار کون ہے دوستو اگلے سال سترہ ستمبر تک اگر ان کی سرکار بنی تو اس پہ بھی آؤں گا میں اگر ان کی سرکار بنی تو پہلے اگلے دو مہینے میں یوگی جی کو نپٹائیں گے یہ اور اس کے بعد موڈی جی کے سب سے خاص امیت شاہ کو یہ پردان منتری بنائیں گے تو میں لوگوں کو دیش کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں موڈی جی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے موڈی جی امیت شاہ کو پردان منتری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے اور امیت شاہ جی سے یہ موڈی کی گارنٹی پوری کون کرے گا کیا امیت شاہ موڈی کی گارنٹی پوری کریں گے جب آپ اگر جو جو ویسے تو میرے کو لگتا میں بھی آنگا اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا ان کی سرکار بن رہی ہے لیکن جو جب بی جے بی کو ووٹ دینے جائیں وہ یہ سوچ کے جانا کہ آپ موڈی جی کے نام پہ ووٹ نہیں دے رہے آپ امیت شاہ کے نام پہ ووٹ دے رہے ہیں اب ایک خوش خبری ہے آپ لوگوں کے لیے اب ایک خوش خبری ہے سب کو بتا دے نا جو میں نے باتیں کہیں ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کہیں ہیں وہاں بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا پچاس دل سے دوستو پورے دیش کے میرے کو باہر نکلے ہوئے بیس گھنٹے ہو گئے ان بیس گھنٹوں کے اندر بھی میں نے رات بھر میں جنتا سے بات کر رہا تھا رات کو آندھی آئی دی پچھلے بیس گھنٹے میں میں نے جو بات چیت کری ہے کئی بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بات کی چناف وشلیشکوں سے بات کی سیفلوجسک سے بات کی جنتا سے بات کی فون پر لوگوں سے میرا اپنا آنکھ لن ہے کہ چار جون کے بعد ان کی سرکار نہیں بن رہی موڑی سرکار دوستو اگر میں گلت ہوں تو میرے کو بتانا ہریانہ میں ان کی سیٹ کم ہو رہی ہے راجستان میں کم ہو رہی ہے کرناٹک میں کم ہو رہی ہے ڈلی میں کم ہو رہی ہے ڈیہار میں کم ہو رہی ہے مہراشتہ میں کم ہو رہی ہے کرناٹک میں کم ہو رہی ہے بنگال میں کم ہو رہی ہے جھارکھنڈ میں کم ہو رہی ہے بڑھ کا رہی ہے یوپی میں کم ہو رہی ہے بڑھ کا رہی ہے بڑھ ایک بھی جگہ ان کی سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں میرا اپنا ماننا اور سٹا بجار میں بھی محبوہ وچو چل رہا ہے ان کی دو سو بیس سے دو سو تیس کے بیچ میں سیٹ آ رہی ہیں اس سے زیادہ سیٹ نہیں آ رہی ہیں موڈی سرکار نہیں بڑھ رہی ہے کینڈر میں انڈیا گھٹھ بندن کی سرکار بن رہی ہے عام آدمی پارٹی اس سرکار کا حصہ ہوگی دلی کو پورن راج دلائیں گے دلی کا ایل جی لوگوں کا ایل جی ہوگا دلی کا ایل جی دلی والوں کا ایل جی ہوگا گجرات سے آیا ہوگا ابھی دلی کے لوگوں کا ایل جی ہوگا دلی کے لوگوں کا بکاس ہوگا نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں